السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے کہ سب بلکل خیئیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے رباد ہوگی اپنے اپنے گھروں میں اور آج اگین میں بہت ساری چھوٹیوں کے بعد دوبارہ سے آئی ہوں اپنے چینل کے اوپر بس کچھ اس طرح سے تھا کہ کچھ دن بیزی تھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی بس کچھ پرابلمز تھے جس کے جیسے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی ہوں تو آج یہاں پر میں آئی ہوں امتیاز میں نے کچھ کرنی تھی گروسری اور ساتھی میں نے کچھ یہ یہاں پر نا مجھے سٹورج باکس چاہیے تھے جولری وغیرہ رکھنے کے لئے ڈریسنگ ملے لیکن مجھے یہاں پر مل نہیں رہے تھے تو بس گروسری کی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور ساتھی ہم لوگ کریں گے مزے مزے کی باتیں تو یہاں پر لیا میں نے چکن یہاں پر لیا اور ساتھی میں نے لیے بچوں کے لیے نگرس آج کے لنچوں کو پسند آرے ہیں مانہ سلوہ کے تو وہ آرے ہیں ورنہ تو ہمارے گھر پیکے کے یاد دیتے لیکن اب یہاں رہے ہیں ساتھی میں یہاں پر لوں گے سیخ کباب کیونکہ بچوں کے لنچ میں میں نے دینے ہوتے سکول میں رول پراتے بنا کے ساتھی میں نے یہ لیے ڈان کی چکن چھوٹس لیے بچوں کے لیے بھائی جوس ہے گنے کا فریج میں بھی نہیں ہے فریج میں بھی نہیں ہے بہت ہی دیل چاہ رہا تھا میرا یہاں پر گھنے کا جوس پینے کے لیے لیکن لگ لے کہ وہ ختم ہو چکا تھا وہاں سے بنانا شیک پڑا ہوتا تھا یہاں پر میں آگئی تھی فوڈ کوٹ سائٹ پر آگئی تھی یہاں پر تو مجھے نا یہاں پر چکن چھوٹس لیکن کہ اچھے لگتے تو میں نے بس دو ہی پڑھے تھے صرف میں نے وہ لے لے کیونکہ ہم لوگ کافی ٹائم سے ہم لوگ باہر نکلے ہوتے کچھ کام تھے باقی تو اس ٹائمنا مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی بس یہاں پر ہماری گراسری جی تھی اور دن ہو چکی تھی جلدی سے ہم لوگ نے یہاں پر بلنگ کروائی تو گراسری ساری میں نے کر لی تھی اور بس اب جلدی سے گراسری کر کے میں آ گئی تھی اور ساری جو چیزیں تھی جو مسارہ پیکٹس اگرہ تھے وہ سارے میں اس ٹائم سے باسکٹ میں رکھتی ہوں تاکہ مجھے بہت آسانی ہو ان کو دیکھنے میں وہ مجھے پتا چلے کہ کیا چیز باقی ہے اور کیا چیز نہیں ہے تو میدہ میں نے یہاں پر رکھ لیں اس کو میں ڈالوں گی جار میں ڈالوں گی فیلال میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہوا ہے اور باقی چیزیں جائیں وہ بھی جلدی سے رکھ لیتے ہیں ڈال کا چھوٹا پیکٹ لے کر رہے تھے بھی جار میں ہے تو اس کو نہیں ڈالوں گی پہلے وہ فینش ہو جائے پھر اس کو ڈالوں گی میکرونی کے کلبو لائیں ہوں ساتھ لیں کالی چنے لے کر آئیں ہوں یہ بناوں گی بڑا ڈلدہ میرے کو کھانے کا کالی چھوٹا پیکٹ کھانے کے لئے ہوں یہ اس ٹائم کے لئے ہوتا ہے جب کچھ بھی گھر میں نہ ہو اور بھوک لگے تو یہ پیکٹ کھانے یہ دال مارش اور دال چنل آئی تھی یہ بھی بھوک کے لئے ہیں تو بس یہ دراز بلکل فل ہو گے اس کو بند کر رہتے ہیں باٹل وغیرہ میں رات کو لے کر آئیتی گراسی ہوتی اس لئے جو باٹل وغیرہ ہوتی ساری میں اس طرح سے کڑی کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ گیرے نہ تو اب میں سارا ان کو سنبھالتی ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے ڈالنی ہیں ساری جارز وغیرہ میں ڈالنی ہیں تو یہ دال ہو گئی اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈالنی ہیں کئی ہوتی سیمپل سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہر مہینے یوز کی ہوتی ہیں ایسی نئی چیز نہیں ہے باقی بچوں کے بسکٹس وغیرہ تو سارے میں نے سارٹ اوٹ کر لیا سنبھال لیا سارے اور یہ جو ہے گیسٹ کے لئے میں لے کر آتا ہے تو اسے کوئی بھی گیسٹ آ جائے تو اس طرح کی بسکٹس میں رکھتی ہوں اپنے پاک تو بس ان کو میں ڈالتی ہوں جارز میں ان ڈالوں کو اور یہ جو ہے وہ چکل مسالہ ہے یہ تو اس کو بھی ڈالتی ہوں میں جارز میں چیزیں جاروں میں اڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ سے یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو پرانی ڈالے ہوتی ہیں یا تو میں ان کو نکال لیتی ہوں پہلے ایک باول میں اس کے اندر میں پہلے میں نیو پیکٹ ایڈ کرتی ہوں پھر اس کے اوپر میں پرانی ڈالتی ہوں یا تو پھر یہ کہ میں رہنے ہی دیتی ہوں جب وہ ساری پرانی ختم ہو جاتے ہیں تو بارہ سے میں پھر نیو جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں ساری ڈالیں وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں کیونکہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں جتنا ہیئر ٹائٹ میں رکھ لو بس کچھ چکر ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد دال جو ہے اس طرح سے سوگی سوگی سی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ اس کا ٹیسٹ مجھے لگتا ہے شاید چینج ہی ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر میں سارے جارز جو فیل کر رہی ہوں جو جو ختم ہو چکے دالیں میں وہ سارے جارز جو وہ یہاں پر فیل کر کے رکھ دوں گی سارے کام ہو گئی تھے پورا کچھن کلین ہو گیا تب بٹن شرطن میں نے سارے دھو لیے تھے تو اس کے بعد آ جاتے کوکنگ کی طرف اور آج میں بنانے لگی تھی کرے لیتا ہے جو تھے وہ کڑوے کرے لے بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے کرے لو کو اچھے سے کٹ کر کے پتلا پتلا سا اس طرح سے پھر اس کے بعد میں نمک ایڈ کرتی ہوں ساتھ میں میں حلدی ایڈ کرتی ہوں اور ان کو اچھے سے دبا دبا کے اور دو گھنٹوں کے لئے میں اس کو لازمی دھوپ کے اوپر رکھ دیتی ہوں اس سے کرے لو کے کڑوہ ہاتھ بھی نہیں ختم ہو جاتی ہے ساتھی میں بچوں کے لئے بنا رہی ہوں آلو کیونکہ کریلے بنتے ہیں تو بچے تو نہیں کھاتے ہیں تو یہ میں نے سیمپل سی بنایا ہے میں نے یہاں پر آئل لیا اس کے اندر میں نے آلو فرائی کی ساتھی میں نے دو ٹرمانٹر بلینڈ کر کے وہ ایڈ کر لیے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سی لال مرچے میں نے ایڈ کی اور ہاف کپ پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر اور بس پریشر دے دوں گی پانچ مٹ کے لئے اور بس پھر آلو جائے وہ ڈن ہو جائیں گے تو آٹا جو میں فریج سے باہر نکال کے رکھ لوں گی کیونکہ میں نے روٹیاں بنانی ہے بچے کاری سے پڑھ رہے ہیں وہ یقین جانے کی در بھی میرا گلہ اتنا خراب ہے میں بہت مشکل سے بہائی سوور کر رہی ہوں ساتھی دودھ آیا ہوا تھا صبح سے پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے اس کو بوائل کرلوں سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے تو دودھ بوائل کر لیں میں نے دو گھنٹے دھوپ پہ رکھے تھے اور اس کے بعد میں نے ان کو اندر رکھ لیا تھا اب ان کو میں واش کروں گی پہلے میں اس کے اندر صاف پانی ریٹ کروں گی اس کو پانچ منٹ کے لئے میں اس طرح سے رکھ دوں گی تاکہ نمہ کو رحل دی جو ہے اس سے بلکل سیپریٹ ہو جائے ساتھی میں نے یہاں پر سارے برتن جو تھے وہ واش کر لی تھی ان کو اب میں سارے اپنی جگہ پہ رکھوں گی اور ایک بہت ہی مشکل مرلا ہوتا ہے کہ برتنوں کو سنبھالنا ہوتا ہے برنا سارے برتن پھیلے ہوتے ہیں ہر طرف تو بس جیسے کہ پانچ منٹ گزر گئی تھے اب ہم کیا کریں گے ان کریلو کو ہم لوگ اس طرح سے سٹینر میں ڈالیں گے اور اچھے سے ہم اس کو دبا دبا کے یہاں پر دھویں گے تاکہ ان کا کڑوا پانی سارا جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے ساتھی جو ہم نے اس کے اوپر سالٹ ایٹ کیا تھا ساتھی ہم نے اس کے اوپر حلدی ایٹ کی تھی وہ ساری بھی ساری جو ہے نہ کریلو سے ریموو ہو جائے گی تو بس یہاں پر میں اس کو رکھ لوں گی دین چار منٹ کے لیے تاکہ پانی سارا اس کا ڈرائے ہو جائے یہاں پر میں نے ایک عدد فرائے پہن لے لیے تقریباً دو سے تریٹی برسپن تک پہنے آئل لیا ہے اور اب ان کریلو کو ہم ان پر فرائے کریں گے یہاں پر اب ان کے کڑوا جو بلکل ختم ہو جائے گی آپ لوگ اس میتھر سے ٹرائے کیجئے اگر آپ کے کریلے میٹھے نہ بنے تو کئیے گا پوچھیں گے لوگ آپ سے کہ کیسے بنائیں گے کریلے ساتھی میں نے دوسری طرف ککر میں میں نے آئل ایٹ کے ساتھ میں نے دو عدد پیاز ایٹ کی یہاں پر میں نے تین تی چار عدد ٹرماتر لیے تھے اور ان کو میں چاپر میں چاپ کر لوں گی ساتھ اس کے اندر میں دو عدد سبز مرچے بھی ایٹ کروں گی ساتھ وہ بھی میں چاپ کر لوں گی چاپر میں اس لئے چاپ کر رہے ہیں اس کے اندر میں نمک خس بے ضرورت زیرہ پاوڈر ایٹ کروں گی دھڑا میرچ 1 ٹی سپوون اے کروں گی ساتھ ہی میں اس کے اندر 1 ٹی بل سپون تک دھانیا پاوڈر ایٹ کروں گی 1 ٹی سپوون تک اس کے اندر لال پای سی میرچ ایٹ کروں گی ہے اور حاف ٹی سپون تک ہلدی ایٹ کروں گی اس کو مچے سے فرائے کروں جیسے یہاں پر 1 ٹی سپوون میں چکن پاوڈر بھی ایٹ کروں گے آپ لوگ یہ بھی ٹرائی کیجئے کہ آج میں گوش میں نہیں بنانے والی پیاز میں ہی بنانے والی ہوں اس لئے میں اس کے اندر چکن پاورڈر ایٹ کروں گی تاکہ کریلو کا ٹیس بہت ہی مزیدہار قسم کا آئے تو ہمیشہ سے میں یہی کرتا ہوں یا میں کیمے میں بناتا ہوں یا میں گوش میں بناتا ہوں لیکن آج میرا خود ہی دل تھا کہ نہ پیاز والے کریلے کھاتے تو میں نے کہا کہ ایک بڑا سا پیاز میں نے کاتا اور وہ میں نے کریلو کے ساتھ ایٹ کر لیا بس ایک منٹی میں نے اس کو فرائے کیا ہوگا کریلو کے ساتھ باقی کریلو کا جسی لائٹ سے براؤن کلر آنے لگ گیا تو میں نے اس کو مسالے کے اندر ایٹ کر لیا یہاں پر ہم حال کس اس کو اس سے فرائے کریں گے ساتھ میں ہاف کپ تک اس کے اندر پانی ایٹ کروں گی کیونکہ کریلے جو ہیں وہ گلے نہیں ہیں اب ہم نے اس کو گلانا ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر سرکے ایٹ کیا ہے اور اس کو ہم تقریباً دو منٹ کے لیے نہ ہم اس کو پریشر دے دیں گے تاکہ کریلے جو ہیں وہ اچھے سے بلکل سوفٹ سے ہو جائیں جو پیاز ہم نے اس کے اندر اٹ کی ہے وہ بھی اچھے سے جنب پکچے اور سوفٹ سے ہو جائیں ساتھ میں روٹیاں بنا لوں گی کیونکہ کریلو کے ساتھ گھر کی روٹیاں جو بہت اچھے لگتی ہیں لیکن دو منٹ کے بعد میں نے جیسے ہی پریشر ہٹایا آپ خود چک کر سکتے ہیں پانی بلکل ڈرائ ہو چکا ہے اور آئل جو بھی کچھ سپریٹ ہو چکا ہے اگر پانی ہو بھی تو آپ یہاں پر اس کو فرائے کریں تب تک جب آئل بلکل کریلو سے سپریٹ ہو جائے کریلو کا مطلب تب ہی آتا ہے جب اس میں آئل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے اور یہ دیکھیں جی اتنا خوبصورت کلر آرہا ہے یقین جانی اتنے ٹیسٹی بنے تھے کہ انچنہ نے بھی کھائے تھے اس کو بھی اتنے اچھے لگ رہے تھے کیونکہ بہت ہی مدھے کیا اور میٹھے کرے لے بنے تھے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کیجئے کر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا کرے لے اس طریقے سے کس طرح کے بنے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو بس ہم لوگ بیٹھے تھے نیوز بھی دیکھ رہے تھے ساتھ میں اور کھانا بھی انجوائے کر رہے تھے بچوں نے جتا اپنا کھانا کھا لیا تھا جتنا کھانا تھا انہوں نے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا میں پھر سے ملوں گی دعا میں یاد رکھے گا اپنے دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ